لوگ سوا چناؤ اس بار کافی دلچسپ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے پچھلے دس سالوں میں ایک ترپا جیت کو دورانے کے لیے اس بار ویجے پی کو پچھینے آ سکتے ہیں لوگ سوا چناؤ کی کچھ ایسی سیٹوں کے ہم بات کر رہے ہیں جہاں چناؤی کافی ٹکر اور رومان سے برا ہے ان میں سے ایک سیٹ ہے بارڈ میر سیٹ نمسکار میں دیپینڈر کماؤت آپ دیکھ رہے ہیں دن نگری نیوز کی خاص پیسکس چناؤی نگری راجستان کی پچھین سیٹوں کی اگر بات کی جائے تو بارڈ میر ایک ماتر ایسی سیٹ ہے جہاں چناؤ کافی ٹکر والا نظر آرہا ہے کیونکہ دونوں ہی پرمک پارٹیوں کو ٹکر دینے کے لیے یہاں ایک یوہ نیتہ میدان میں جتا ہے سب سے زیادہ چرچہ میں آنے والی ایسی ہورڈ سیٹ جہاں دونوں ہی پرمک پارٹیا اپنے پرتیاشیوں کو جتانے میں لگی ہے لیکن ایک ستائیس سال کا یوہ نیتہ جس نے چھاتر راجنیتی سے ہی اپنی بے باگی اور دبنگتہ کا لوہا نہ شریف راجستان میں ہی منوایا ساتھی دیش کے کونے کونے وہ نام ہے یوہ دلوں کی دڑکن جس نے چار مہینے پہلے ہی اپنے مکھے دہرہ کی راجنیتی میں قدم رکھا اور بڑے انتر سے جیت حاصل کی ہم بات کر رہے ہیں رویندر سنگھ بھاٹی کی یوہ رویندر سنگھ بھاٹی چناؤ لڑنے کی گوشنا کر دونوں پارٹیوں کی ناک میں نکیل ڈال دی راجستان کی سب سے بڑی سنسدی سیٹ بارڈ میر جیسل میر سیٹ جہاں سیو ویدہیک رویندر سنگھ بھاٹی نے نردلے چناؤ لڑنے کی گوشنا کے بعد ہورڈ سیٹ میں تبدیل ہو چکی بہت شبہ پرتیاسی کیلاز صودری اور کونگریس پرتیاسی امیدہ رام بینیوال کے بیچ ہونے والی سیدھی ٹکر اب رویندر سنگھ بھاٹی کے آنے سے ترکونی ہو گئی بارڈ میر جیسل میر لوگ سب سے سیٹ میں جاتی آنکڑوں کی بات کرے تو اس سیٹ پر کل مدداتاؤں کی سنگیا 21 لاکھ 60 ہزار ہے جس میں جات مدداتاؤں کی سنگیاں 4 لاکھ اور 50 ہزار ہے وہی راجپور سماج کے 30 لاکھ مدداتا اس سیٹ پر ہے اگر بات کریں امیدواروں کے راجنیتی کیریئر کی تو کیلاز صودری نے بالوترہ میں 1999 میں پارشد کی چناؤں سے اپنے راجنیتی کیریئر کی سروات کی تھی پر وہاں پر انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا کیلاز صودری نے تین ویدانسوا چناؤں لڑے 2008 میں پہلا ویدانسوا چناؤں بائیتو سے لڑے جہاں ہار کا سامنا کرنا پڑا پھر 2013 میں بائیتو سے کیلاز صودری لگ بگ 14,000 ووٹوں سے جیت گئے 2018 میں پھر بائیتو سے ویدانسوا چناؤں لڑے لیکن 18,000 ووٹوں سے ہار گئے 2019 میں پہلی بار لوگ سوا چناؤں لڑے اور کانگریس پرتیسی مانویندر سنگھ کو تین لاگ تیویس ہزار ووٹوں سے ہارا دیا امیدارام بینیوال کے اگر بات کرے تو پہلی بار لوگ سوا چناؤں لڑ رہے ہیں اس سے پہلے دو بار بائیتو ویدانسوا سے چناؤں لڑ چکے ہیں دونوں میں ہی انہیں دوسرے نمبر پر رہ کر ہار کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ جیلا پریشت کا چناؤں ضرور جیت کر جیلا پریشت صدق سے بنے اب امیدارام بینیوال کا بھاگ یہ لوگ سوا میں آجمہ رہے ہیں امیدارام بینیوال ہنوان بینیوال کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں ساتھ ہی ریل پی میں کافی اچھی پکڑ بھی تھی لیکن کچھ دنوں پہلے ہی انہوں نے ریل پی چھوڑتے ہوئے کانگریس کا دامن تھاما لیکن کانگریس زوین کرنے کی پٹ کتا کے پیچھے سچائے پورے دیش کی جنتہ جانتی ہے بات کرے رویندر سنگھ باہٹی کے رازنیتی کیریئر کی تو رویندر سنگھ باہٹی بہت کم سمیں میں اتنا نام کما چکے ہیں کہ اب ان کو کسی پریچے کی ضرورت نہیں جی اینیو میں چھاتر رازنیتی کے مادیم سے اپنی رازنیتی کی آترہ شروع کی ای بیوی کے ٹکٹ سے انکار کے بعد انہوں نے نردلے چناؤں لڑا اور جے این ویو کے ستاون سال کے اتیاس میں پہلے نردلے چھاتر شنگ ادیقس کی روپے جیت حاصل کی اس کے بعد رویندر سنگھ باہٹی سوشل میڈیا پر سنسنی بن گئے اور بہت کم سمیں میں کافی لوگ پرتا حاصل کی حالانکہ ویدان سنو چناؤں سے پہلے باہٹی نے بھاجوا سامل ہوئے تھے لیکن سیو سے ٹکٹ نہیں ملنے کے بعد انہوں نے بھاجوا سے بھگاؤت کر نردلے چناؤں کے روپے چناؤں لڑا چناؤں میں انسو مان سنگھ بھاٹی کے ساتھ سب سے کم عمر کے ودایق بننے کا گورہ وہ حاصل کیا تو یہ دے باڑی میر جیسل میں لوگ سوا سیٹ کے چناؤں یہ سمیں کریں جہاں چناؤں کونگریس وی جے پی کے بیچ نہ ہو کر یہاں سیدھی انوبہوی دگچوں کے سامنے یوہ کی سیدھی ٹکر دلچسپ نظر آ رہی ہے ایسے میں موڈی کے چہرے پر چناؤں لڑ رہی باجوا ایک یوہ رویندر سنگھ باٹی کیسے پار پا سکتے ہیں یہ دیکھنے والی بات رہے گی اگلی کڑی میں ایسی ایک ہورٹ سیٹ کے ہم بات کریں گے اور آپ کو رو برو کروائیں گے تب تک کے لئے نمسکا